ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا گولڈن پلوور ایک پرندہ ہے یہ پرندہ بہت چھوٹا سا ہے اس نے بھی حجرت کرنی ہوتی ہے اس نے چار ہزار کلومیٹر جانا ہے چار ہزار کلومیٹر اٹھاسی گھنٹے یہ ہوا میں رہے گا ایٹی ایٹ آورز اتر کہیں نہیں سکتا سمندر ہے کوئی جزیرہ نہیں ہے کوئی سکشکی نہیں ہے اٹھاسی گھنٹے اس نے ہوا میں رہنا ہے اٹھاسی گھنٹے جب ہوا میں رہنا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ اٹھاسی گھنٹے ایک جہاز نے ہوا میں رہنا ہے تو پہلی بات آپ کیا پوچھیں گے اوہ بھائی اتنا پٹرول ہے اس کے اندر تب ہی تو رہے گا نا وہ تو گری جائے گا تو کیا آپ اس جو پرندہ ہے اٹھاسی گھنٹے ہوا میں رہنے والا کیا اس کے پاس اتنا پٹرول ہے اتنی فیٹس ہیں اتنی چکنائی ہے اتنی طاقت ہے تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اس کو اٹھاسی فیٹس چاہیے لیکن اس کے پاس ستر ہیں اٹھارہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ واقعی رستے میں گر جائے گا نا اٹھارہ پہلے گر جائے گا کیونکہ اتنی نہیں ہے اس کے پاس دیکھیں یہ اس چیز کو کور کیسے کرتا ہے پورا پٹرول نہیں ہے یہ وی کی شکل میں اڑتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اگسر نا پرندے وی کی شکل میں اڑ رہے ہوتے ہیں بڑے پیارے انداز سے جا رہے ہوتے ہیں یہ وی کی شکل میں اس لیے اڑتے ہیں کہ اس کے پاس اٹھارہ وہ نہیں ہے یہ وی کی شکل میں خود بخود پوزیشن چینج کرتے ہیں اب اس کی باری ہے سب سے آگے آنے کی اب آگے والے کی باری ہے پیچھے آنے کی کیوں تاکہ ہوا کی جو رگڑ اور فرکشن ہے نا ہوا کا دباؤ ہے ہر ایک کو ذرا کم ملے اور جب وہ کم ملے گا اس کا پٹرول کم لگے گا اور یوں اڑتے اڑتے وہ اپنی اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور ابھی پٹرول باقی ہوتا ہے مجھے بتائیں اس جانور کو یہ پوزیشن چینج کرنے کی طاقت یہ صلاحیت یہ کس رہ دی اللہ نے